کرونا وائرس کے پھیلاو کو کم کرنے کی خیر سے پاکستان کی حکومت نے ملک بھر کے تمام تعلیمی داروں کو ایک ماہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صوبائی حکام سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے تاہم سندھ حکومت نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آزم خان پاکستان میں کرونا وائرس متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ہر طرح کے تعلیمی داروں کو ایک ماہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کا اعلان آج وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے خود کیا ہے اس فیصلے کے مطابق 26 نومبر سے 25 دسمبر تک ہر طرح کے تعلیمی دارے بند رہیں گے 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعتیلات ہوں گی ایک ماہ تعلیمی دارے جو بند رہیں گے اس عرصے میں طلبہ آن لائن کلاسز لے سکیں گے ایسے طلبہ جو دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیات میسر نہیں ہیں ان کی ایک تہائی تعداد یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں رہ سکے گی ان کو اجازت ہوگی اور ایمفل اور پی ایج ڈی کے ایسے سٹوڈنٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں اور لیب ان کا جانا ضروری ہوتا ہے ان کو بھی استثناء ہوگا کہ وہ یونیورسٹیز میں رہ سکے گے ہوم لرننگ سے متعلق یا ہوم ورک سے متعلق سکول تیہ کریں گے اور طلبہ کے والدین سکول سے آ کر بچوں کی جو ہوم ورکنگ ہے اس سے متعلق تفصیلات حاصل کر سکیں گے جو امتحانات ہیں اب جنوری تک وہ ملتبی کر دیا گئے ہیں مارچ میں ہونے والے امتحانات اب مئی یا جون میں ہوں گے وفاقی وزیر تعلیم نے یہ اعلان بھی کیا کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز اب اگست سے کیا جائے گا آج اس فیصلے کے بعد پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے کہا کہ انہوں نے مشاورتی اجلاس میں یہ تجویز بھی دی تھی کہ طلبہ کی اوپر یہ پابندی بھی آیت کی جائے کہ وہ عوامی اجتماعات میں یا مارکیٹوں میں یا شاپنگ مالز میں باہر نہ جائیں تاکہ جو سکول بند کرنے کا اور تعلیمی دارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی سپیرٹ خراب نہ ہو سندھ کے جو وزیر تعلیم سائد غنی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو اس فیصلے سے اختلاف تھا انہوں نے مشاورتی اجلاس میں یہ تجویز دی تھی کہ صرف پرائمری سکولوں کو ایک ماہ کے لیے بند کیا جائے کیونکہ طلبہ کی ستر فیصد سے زیادہ تعداد ان پرائمری سکولوں میں زیر تعلیم ہے انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ اس دفعہ بغیر امتحانات کے طلبہ کو پروموٹ نہ کیا جائے